ملک میں سکت سیاست نے بڑا عجیب روح اختیار کر لی گورنمنٹ و اوپوزیشن دونوں سیاست کرنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کر اوپوزیشن کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر اور چیزیں ہیں ان کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ کچھ اور ہے جبکہ گورنمنٹ لیول پلینگ فیلڈ کو کچھ اور طریقے سے کچھ اور انداز میں دیکھ رہی ہے تو بیسیکلی یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ کب کیسے پروائیڈ کی جائے گی جس میں تمام پلیٹیکل پارٹیز سمجھے کہ اب وہ کمفرٹیبلی پالٹکس کر سکتی ہیں اور کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں کیونکہ موجودہ سینریو میں اوپوزیشن کو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے چیزیں بڑی بہترین ہیں اور اوپوزیشن کو جو ہے وہ کارنر کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کے یہ خیال ہے کہ ان کی لیڈرشپ داری سے بات ہے نواز شریف صاحب اشک پاکستان میں نہیں ہے تو ان کا یہاں پر موجود نہ ہونا جو سپریم لیڈر ہے پی ایم ایل این کے تو یہ ان کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو یہ چیزیں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے پروائیڈ کی جائے گی کیسے کی جائے گی یہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے مجھے خصوصی طرح پر ٹیلی فیلیک پہ جوائن کے شیخ رشید ایوچ صاحب نے صاحبیت وزیر اداخلہ ہے سربراہ ہے عوامی مسلمنی کے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کی وقت کا شیخ صاحب سب سے پہلے تو ہی بتائیے اگر آپ تو نون لیگ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے لیکن ان کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس ہیں سحصت کے اندر پھر لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتی ہے کیا کہیں گیا دیکھیں کہ الیکشن ہونے شہی ہیں اور اب نواز شریف کچھ نہیں کر سکتے ستمبر ستم کر ہوگا پندرہ اکتوبر تک میں نے ایک سال پہلے یہ ڈیڑھ دی تھی جب ہم اترے گئے ہم نے کہا جی کہ ان کو چھ مہینے دے دیں پندرہ لیکن میں حالات کو اس تیزی سے بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ میں اب بھی قائم ہوں اب بھی میں قائم ہوں اب حالات ایسے ہیں لے آتے ہیں نا جی اس آرگڈار کو کس نے روکا ہے اب پاسپورٹ میں میں تو نہیں بیٹھا ہوا نا میں نے پاسپورٹ جب روکا تھا تو دروکا تھا نا اب تو ان کے گھر میں پاسپورٹ کی ٹپا مشین ہے اب لے آئیں ان کو جیل جانا پڑے گا چند دنوں کے لیے جیل گرتی ہے کیا ہمارے غریبوں کے لیے بنی ہے کہ ہم ماں کے جنازے چھوڑ کے گئے سلام پھیر کے اور سات ست سال قید ہو گئے کوئی اس ملک میں دھرتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میں واحد آدمی ہوں جو عام تھڑے کی سیاست سے اٹھ کے جس نے ماں کے جنازے کو سلام پھیرا اور سات ست سال قید ہو گئے ہم نے جوانی جیلوں میں کار دی ختم نبوت میں سال دو دو زفعہ کار دی مولانا عبداللہ کے ساتھ اور دکھروں کے ساتھ کیا ہم ہمارے گناہ ہیں اور ان کے فارن فنڈنگ کے کیس رات کو ان کا صبح ان پہ فرد جرم لگنی ہے رات یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں رات یہ چیم منسر بن جاتے ہیں صبح فرد کیا یہ ملک ان چوروں ڈاکووں لٹیروں بدماشوں کے لیے بنائیں یا ان لوگوں کے لیے بھی بلہ جو دھوائی دے رہے ہیں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا بھی کوئی والی ورس ہے کوئی میں سب لوگوں کو کہتا ہوں صاحب حصیت کے لوگوں کو کہ تندوروں پہ بھی روٹیاں چھوڑ کے جائیں اس شہر میں اس ملک میں ایسا وقت آگیا ہے کہ یہ گلے پڑ جائیں گے غریب آپ کے یہ آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے یہ آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے ابھی وقت ہے کہ عمران خان شاید ان کو سنبھال لے شاید کا میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں میں خوف زدہ ہوں کیا اگر عمران خان اور ہم آ جاتے ہیں تو ان حالات کو ٹھیک کر سکیں گے اس دلدل اور اس کوئے میں جس میں انہوں نے عمران خان کو گیرا تھا جس میں یہ خود گر گئے ہیں کوئی اس کی نکالنے کی تو منصوبہ بندی ہو کوئی اس کی پیش بندی ہو کر خانے بند ہو رہے ہیں خام مال نہیں مل رہا لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی لوگوں کے معاملات بڑے پچیدہ ہیں لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی کئی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تنخواہ نہیں مل رہی کہا جائے گا یہ مل یہ چوبیس کروڑ تیس کروڑ اور جس میں کروڑ ووٹ کا اضافہ ہو رہا ہے ساری پی ڈی ایم کان کھول کے سن رہے ہیں سپریم کورٹ انشاءاللہ عمران خان نے کیس کیا اور میں نے بھی کیا ہوا ہے اور سارے یہ نیپ کے کیس ریورس ہوں گے آپ جیلوں میں ہوں گے اللہ میرے کو منظور ہوا قانون کے شکنجے میں ہوں گے جس جس نے گاجنیں کھائی ہیں اس کے پیٹ میں درد ہوگی اور اس کو بڑی پھکی دی جائے گی دبل آزمے کی پھکی ملے گی انشاءاللہ تعالی یہ میری زندگی میں ہوگا اچھے شک صاحب پھر لیبل پلنگ فیلڈ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا مفاوپنک نہیں ہوگی سیاست ملک کی آگے نہیں چل سکے گی اور اب تیوریز دو ہیں ایک یہ کہ اگر عمران خان صاحب سیاست میں نہیں ہے پھر تو چلے ٹھیک ہے نواز شیف صاحب اور مریم صاحبہ نہیں ہیں تو پھر عمران خان صاحب بھی نام اور دوسری یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ملک نے سیاست کرنی ہے پھر مریم نواز صاحبہ بھی سیاست کریں وہ بھی اسی طرح سیاست میں سیاست کریں نواز شیف صاحب بھی اسی طرح سیاست میں سیاست کریں دیکھیں جب یہ پہلے بھی ناہل تھے تو میرا ناہل تھے یہ اگر کوٹ ان کو کوئی فیصلہ دیتی ہے تو میں تو دیکھیں نا جس ملک میں کوٹ کا یہ عالم ہے کہ پینڈال کی گولی جو ہے وہ ہائی کورٹ دے رہی ہے اب انتازہ کریں اس حکومت کے ستر اکتر وزیروں کا جس کی پینڈال کی گولی کے لیے لوگوں نے رٹ کیا ہے اور ہائی کورٹ نے آرڈر دی کیا کوئی تصور کر سکتا ہے اس ملک میں اس ماتھے پہ سوچے ذرا سوچے کہ جس ملک کی ہائی کورٹ کا اتنا قیمتی وقت پینڈال کی غریب کو گولی دینے کے لیے صرف ہو رہا ہے کہ اس کو گولی تو دو یار مرنے سے پہلے یہ ملیریا سے مر رہا ہے یہ ڈینگی سے مر رہا ہے اس کے پاس گولی نہیں ہے اس ملک میں آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ اور وہی لیول کیا جہاں وہ رہتے ہیں ہارلے سٹریٹ جہاں وہ لندن کیا نام ہے مولانا فضل الرحمن چھٹا سیاسی بیڑا ہے میں مولانا مفتی محمد کے ساتھ ختم نبوت میں بھی رہا ہوں اور جس وقت بھٹو کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا تھا اس وقت بھی اور نواب زادہ نصر اللہ میں ایک ورکر تھا آج بھی ورکر ہوں یہ بہت بڑا چھٹا بیری بیڑا ہے عمران خان کو اصل اس صورتحال سے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمن نے وابستہ کیا ہے نون لیگ میں ایسی سوش نہیں تھی کہ ہم اس دلدل میں فسیں یہ آصف زرداری اور فضل الرحمن کا سارا چھمایا ہوا کھیل ہے آپ نے جو نیپ کے قانون آج صدر کی منظوری کے بعد غیر ختم کی ہیں یہ پرسنل انٹرسٹ کے کیسز ہیں یہ ختم ہوگے دوبارہ آپ کیسز میں جائیں گے ایک کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا ضرور ملے گا بلکل ٹھیک ہوگی اوورسیس کے ووٹنگ رائٹس کے اوپر شیخ رشید صاحب کام کرے بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے پرگرام کے لیے خصوصیت آپ کے وقت نکالا اگلے پرگرام تک لیے اہدر اے افکان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات